سمسکار دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کریٹیو انڈینز میں دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں نیپال کی طرف جہاں پہ مندر ہے صدبابا جی کا امید ہے آپ نے ہمارا پہلے کا ویڈیو پورنگری جی کے مندر کا ویڈیو دیکھ دیا ہوگا ہم ابھی پورنگری جی سے واپس آئے اور اب ہم ٹنکپور سے وہاں پہ جو کی رکشہ ہوتے ہیں وہاں سے ٹکک بولتے ہیں ٹکک لے کر ہم ڈیم کی جہاں سٹارٹ ہے وہاں تک جائیں گے اور وہاں سے ڈیم کو واک کر کے پیزل ہم جائیں گے ڈیم پار کر کے مندر کی طرف اور وہاں پر ہمیں بائک مل جاتی ہے وہ بائک ہمیں مندر کے پاس تک چھوڑ دیتی ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں سب دکھے گا ساری انفرومیشن ملے گی چلیے شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے گا جید ہی آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے بہت 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 رہو اور یہ دیکھیں یہ ویو ہے ڈیم کا یہ ہے مندر اور یہ بہت پرانا پیپل کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے یہ ہے مندر پریسر کا یہ آتا ہے لالی یہ لالی ٹائپ کا ہے یہ آتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا ایک اور بڑی وشیش چیز ہے یہاں پہ دارو اورو آپ دیکھیں گے نا دیکھیں بلکل اپن لیا ہے یہ دیکھیں ہی ہم ہیں شادہ ڈیم میں پیسے آپ کو دیکھ رہا ہے شادہ ڈیم اور یہ ڈیم ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نیپال میں سید بابا جی کے مندر وہاں پہ درشن کرنے کے لیے اور ہم لوگ تینک پور آئے تھے تینک پور سے یہاں ڈیم تک آنے کے لیے ٹک ٹک لیا تھا دیس روپے پر سواری بہت زیادہ ٹریک تھا ڈائی تین کلومیٹر کا سفر تھا بہت زیادہ ٹریک تھا بہت ٹائم لگا دیا ابھی سمیں ہو رہا ہے لبک سوہ پانچ تو سوہ پانچ بجے ہم جا رہے ہوں ایسا سننے میں آئے کہ جیسے ہی بورٹر جہاں سے نیپال کا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ بائک والے ملتے ہیں دس یا بیس روپے پر سواری لیتے ہیں بائک سے اور مندر تک درشن کراتے ہیں بعد میں پھر اسی بائک سے ہم الگ سے ان کو پہ کر کے دوبارہ ان کو بک کر کے دوبارہ ہم یہاں تک آ سکتے ہیں چلیے پہنچے وہاں اور آپ کو درشن کراتے ہیں اپنے ساتھ سے اپنے لائی پہلی بار ڈائم لائی پہلی بار دنو ڈائم دیکھ رہی ہیں تو کیسا ایکسپیڈینس کیسا لگا ہوئی سوچا تھا ڈائم ایسا ہوتا ہے میں اپپکس دیکھے تھے پوٹوز دیکھے تھے ریال میں تو بہت ریال میں نہیں دیکھا تھا آپ دیکھیں یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بلکل وارٹر لیویل کتنا اوپر ہے اور آپ کو یہ ایریا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی بلکل سوکھا ہوا ہے نیچے پتھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک ڈائم اسی لیے ہوتا ہے کہ پانی کو ایک طرح سٹور کر سکیں جو بھی اس کا سائنٹیفیک ریزن ہوتا ہے وہ ریزن کے تحت یہ بنا جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے ڈائم کا ترنگا دکھاتے ہیں ہاں ترنگا بھی آگے ترنگا بھی دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ ڈائم جو ہے یہ انڈیا کے بورڈر میں آتا ہے انڈیا نہیں بنایا ہے اسے یہ بھارت کا ترنگا ہے اور وہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے نیپال ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے درشن کراتے ہیں سیدھ بابا کے دوستو ڈائم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر ہی آپ کو بائک مل جائے گی اور بائک آپ کو بیس پیچس پر لے کر یہ روڈ کے اینڈ تک اتار دیتی ہے آپ چاہیں تو ووک کر کے بھی آ سکتے ہیں امیدار چیز یہ یہ روڈ ہے یہ دوستو مارکٹ ہے جہاں پہ ہمیں اتارا لبک اس جگہ ہمیں اتارا گیا جہاں پہ بوٹ دیکھ رہا ہے وہاں پہ ہمیں اتارا بائک سے اور تھوڑی سی ڈسٹنس سے آپ باک کر کے بھی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں سیدھ بابا کے مندر جا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے مارکٹ بھی ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے تھوڑا تھوڑا چیزیں مل جائیں گی اور درشن کر کے آج پورنگری میں بھیڑ بہت تھی تو درشن کر کے امید ہے کہ یہاں بھی بھیڑ ویسے ہی ملے گی دیکھیں دیکھتے ہیں کیسی بھیڑ ملے گی درشن کر کے ہم جلدی سے آئیں گے آپ کو ہم چھوٹا سا مارکٹ کا راستے میں چلتے ہوئے اور ویو دکھا دیتے ہیں یہ ایک اور ویو ہے مارکٹ کا یہ دیکھیں چھوٹی سا مارکٹ ہے نیپال کی یہ لگتا ہے کنٹری نیپال اور انٹری کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس اس بی جو چیک پوست ہے اس پہ بھی رائی سیشن کرا دیا تھا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بہت سے لوگ کراتے ہیں لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے جب آئے ہوئے ہیں تو پستیتی درش کرانے میں کیا دیکھ کر رہے ہیں ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ ایک مارکٹ ہے جیسی لوکل مارکٹ ہٹ جگہ ہوتی ہے ایسی لوکل مارکٹ ہے میلے تو آپ کو یہاں پہ ہندوستانی ہی سب سے زیادہ ملیں گے یہ دوستو مکھی دوار ہے مکھی دوار نہیں ہے پیچھے کا دوار ہے مکھی دوار ادھر آگے کی طرف ہے ہم لوگ پیچھے سے گیٹ سے آئیں یہ پیچھے کا دوار ہے تو یہ یہاں سے ہم لوگوں نے انٹری کیا تو آپ چاہیں تو یہاں پریشاد لے کے جوتے چپل تار سکتے ہیں جوتے چپل تارنے کے لئے اندر بھی جگہ تو یہ ہے دیکھیں یہ مندر جیسا کہ ہم آپ کو آگے دکھائی دیا مطلب آپ کو آگے دکھا رہے ہیں ویڈیو بعد میں ریکارڈ ہوئی اس لئے ایسا بول دیا دوستو یہ ہے سیدھ بابا کا مندر ہم آگے سامنے سے آئے ہیں وہ مارکٹ سے ہی روڈ ایک ہے وہ اندر کی طرف آتی ہے ابھی چلی چلتے ہوئے آپ کو ویڈیو دکھا دیں گے آئے ہیں اور یہ ہے سیدھ بابا کا مندر اور برہم دیو کا مندر بھی شاید کہتے ہیں اسے ہم ادھر سے چلتے ہیں جوتے چپل نکالنے کے لئے ادھر سے لیکن کسی نے کہا کہ آپ اندر کی طرف نکال سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اندر کی طرف اور جوتے چپل نکالتے ہیں سیدھ بابا کی کہانی دوستو یہ تھی جو سننے میں آئی کہ یہ ماتا جی کے بہت بڑے بھکت تھے اور ماتا جی کے درشن کرنے کے لئے جب ماتا جی اپنے پرواز پہ تھی تو ان کے درشن کرنے کے لئے یہ جایا کرتے تھے چوری چھپے اور جب ایک دو بار گئے ماتا جی کو نہیں پتا تھا کہ کون ہیں یہ ماتا جی نے ان کو حملہ کر دیا اور ان کو نقصان پہنچا اس میں شاید ان کے شریع کے کھنڈ ہو گئے اور کچھ فارٹ یہاں بھی گرا جہاں پہ جب ماتا جی کو پتا چلا کہ نہیں تو میرے بہت بڑے بھکت تھے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی اتنے بڑے بھکتیں آپ سے ملنے آتے تھے آپ کے درشن کرنے آتے تھے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا تو ماتا جی کو برا لگا کہ نہیں ہم نے غلط کیا آپ نے بھکت کے ساتھ پھر ماتا جی نے ان کو بردان دیا کہ جو بھی وقت ہمارے درشن کرنے آئے گا وہ آپ کے درشن نہیں کرے گا اب تک ہمارے درشن پورے نہیں مانے جائیں گے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا کی ویشنو دیوی میں بہرو جی کے درشن کیلئے کہا جاتا ہے کہ بہرو جی کے درشن آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو ویشنو دیوی ماتا جی کے درشن پورے نہیں ہوں گے تو چلیئے آپ کو ایک بار دکھاتے ہیں پورا مندر سامنے سے یہ دیکھیں یہ ہے مندر اور یہ بہت پورانا پیپل کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے یہ ہے مندر پریچھر کا وہاں پہ ہونکنڈ ہاں یہ ادھر ہونکنڈ بھی ہے کافی بڑا اور ایک انٹری گیٹ ادھر سے بھی ہے تو یہ مندر ہے یہ پریچھر ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور جب ہی آپ آئیں نیپال تو میں نے یاترہ کا ویشتریت وردن آپ کو بتایا ہی ہوا ہے کہ کیسے کیسے آپ یاترہ کر کے آئیں گے آپ اس طرح سے آ سکتے ہیں یہاں پہ ہے یہ اللہ دوستو آگے سے لائن اس کی لگتی ہے ہم لوگ پیچھے کی طرف سے آئے تھے اور یہ وہی مکھے مندر ہے غلینات جی کا اس کے پیچھے شنکر جی کا ایک مندر اور ہے اس کے پیچھے پرچین مندر ہے سدھ دیتا جی کا یہ دوستو کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ نکلتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا مارکٹ کا آپ کو ڈکھا دیں گے اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں واپس ٹرنکھر کی طرف پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے دوستو یہاں کی جو مارکٹ ہے مارکٹ میں بہت کچھ چیزیں مل جائیں گی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کپڑے مل جائیں گے ڈرسل مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی راستہ ہے ہم لوگ آگے والے راستے سے گئتے ہیں یہ ہے باقی آپ کو اور بہت سائی سیاں جائیں خریدداری کے لیے آپ جانا چاہیں یہاں ایک اور چیزیں مہگی نہیں آتی ہے مہگی کی جگہ یہ آتا ہے یہ لالی ٹائپ کا یہ آتا ہے یہاں دیکھتے ہیں یہاں دارو اور وہ آپ دیکھیں گے دیکھیں گے بلکل اپنلی ہے یہ دیکھیں بھی چیزیں پل پل سمتھنگ ہم بجے تو نام نہیں پتا ہے لیکن یہ سب اپنلی ہے آپ اپنلی لے کے بڑے بڑے گلاسوں میں کر کے آپ پی سکتے ہیں آرام سے ہم لوگ کچھ سوفٹ ڈرنگ ٹائپ کا لیتے ہیں دیکھتے ہیں لس ایک لالی اوڈر کری ہے اور ایک اوڈر کرا ہے چائے رینو کے لیے دوستو واپس جاتے ہوئے ہمیں ایک بائک مل گئی تھی یہ جتنے بھی بائک والے ہوتے ہیں سب انڈین ہوتے ہیں اور دن میں ڈیم پہ بائک نہیں چلتی ہے شام کو یہ لوگ واپس جاتے ہیں تو ایک بائک والا ہمیں مل گیا اس نے بولا چلی ہے تو ہم لوگ بائک سے ہی واپس آئے اور دیکھیں کتنا سندر درشے ڈیم کا آپ کو دیکھ رہا ہے بہت ہی اچھا سوریست کے سمیں ہم لوگ پورے دن کے تھکے ہوئے تھے کیونکہ پورنا کے لیے بھی رہتے ہیں تو ہمیں سب سے بیسٹ آپشن یہ لگا بائک سے جانے کے لیے اور دوستو امید ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت مدد ملی ہوگی بہت سپورٹ ملا ہوگا آپ اپنی جنرلی کو بہت ہی اچھے سے پلان کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ کر دھنے